اگرم زمانت کی آج کا داخل کی ہے وہیں دلی پولس نے اس کیس میں اور کئی نئے اور بڑے خلاصے کیے ہیں تشاہ روی گرفتار نکیتہ جیکب فرار شانتن ملک فرار ٹولکٹ کیس کی جاج کر رہی دلی پولس کی سائبر سیل کو اب نکیتہ جیکب اور شانتن ملک کی تلاش ہے دونوں فلحال فرار ہیں دونوں کی دھر پکڑ کے لیے پولس کی ٹی میں لگی ہیں دلی پولس کا دعویٰ ہے کہ 26 جنوری کو ہی ہنسا کی ٹولکٹ بنانے اور اسے فیلانے میں نکیتہ اور شانتنو کا اہم رول ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ نکیتہ اور شانتنو کون ہیں اور دونوں کا اس ٹولکٹ کیس سے کیا سمبند ہے نکیتہ ممبئی میں رہتی ہے بومبی ہائی کورٹ میں وکیل ہے اور خود کو انوائنمنٹ ایکٹیویسٹ بتاتی ہے لیکن جیسے ہی پولس نے اس کیس کی جاج شروع کی تو نکیتہ جیکب نے سبوت مٹانے شروع کر دی ہے سب سے پہلے نکیتہ نے اپنا ٹوٹر ایکاؤنٹ ڈیلٹ کیا لیکن پولس کے پاس نکیتہ کے خلاف ٹھو سبوت ملے ہیں پانچ دن پہلے ہی سپیشل سیل نے نکیتہ کے گھر کی تلاش لی تھی تلاشی کے دوران نکیتہ جیکب کے الیکٹرونک گیجٹس کی جاج کی گئی سپیشل سیل کی جاج کے اگلے دن سے ہی نکیتہ فرار ہو گئی جاج کے دوران اس ٹولکٹ کے آن لائن مجود سکرین شورٹس کی پڑتال کی گئی اور جاج میں پریابت جانکاری ملتے ہی اس ٹولکٹ گوگل ڈاکومنٹ کی ایڈیٹر نکیتہ جیکب کے ورد کوٹ سے سرچ وارنٹ جاری کرا کر کیس کے آئیو سمیت ایک ٹیم کو مووے بھیجا گیا اور تلاشی کے دوران ان سے دو لیپٹوپ اور ایک آئی فون ملے سرچ میں یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ نکیتہ اور اس کے ساتھی شانتانو اور دشا نے ٹولکٹ گوگل ڈاکومنٹ بنایا تھا پولیس کو اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ کینیڈا میں رہنے والے خالستانی ایمو دھالیوال نے اپنے دوست کے ذریعے نکیتہ جیکب سے کانٹیکٹ کیا اسی کے بعد ٹولکٹ کا کانسپٹ کریئیٹ کیا گیا